السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم علیکم الدینی یا کنابدو یا کناستالی حضرت السامن ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا جنازے کے بعد اجتماعی دعا کرنا سنت سے ثابت ہے کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن حقیم کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ اِلْ قُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ وَحَبِبُكُونَ اللَّهِ کہ اگر تم قُلْ اِنْ قُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ تم میری اتباع کرو یعنی انسان اگر اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے وہ اللہ سے محبت وہ ثابت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اتباع جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی کا اب اللہ رب العالمین کی اتباع اور پیارے پیغمبر نبی رحمہ السلام کی بھی اتباع ہے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا اَتِيُ اللَّهِ وَاتِيُ الرَّسُولُ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رسول کی اطاعت ہر مسلمان پر لازم اور زندی ہے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ایک تیسری جگہ پر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ تِيَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةُ الْحَسَنَ کہ اے ایمان والوں تمہارے لیے پیغمبر خدا کو میں نے بہترین ایک نمونہ اور اُسْوَةِ حَسَنَ بنا کروے جا ان تمام آیات کو اگر ہم دیکھیں ان کی روشنی میں ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے ہمارے لیے یہ راستہ واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی بھی عمل کرنا ہو کسی بھی عمل کو کرنا چاہ رہے ہو تو اُس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ایک ہی راستہ ہے وہ راستہ قرآن سنت کا ہے اور وہ راستہ قرآن سنت کا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکمات اور پیارے پیغمبر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشادات ہیں یعنی ہم جو بھی کام کریں گے انسان کی زندگی سے لے کر موت تک جتنے بھی ہم عامال کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے اُسی صورت میں قابل قبول ہوں گے اگر ہم ان عامال کو اللہ اور اُس کے رسول کے اکرامات کے مطابق اماد آ کرتے ہیں اگر اُس کے اندر دنیا کو دیکھتے ہوئے رسم و رباج کو دیکھتے ہوئے یا عام دنیا کے اندر جو بات رائج ہے اُس پر عمل کرتے ہوئے کام کریں گے جس کا تعلق قرآن سنت سے نہیں ہو رہا ہوگا تو وہ عمل جتنا مرضی اچھا ہو وہ ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہوگا میرے بھائیوں اسی طرح سے ہمارے ہاں ایک یہ روایت چلی ہوئی ہے اور اُس روایت کے اندر ہم کیا کریں بسیکلی سنت تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی پودھ ہو جاتا ہے جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حقیق یہ بیان کیا کہ جب وہ پودھ ہو جائے تو اُس کے جنازے کے ساتھ ہو جائے یعنی اُس کے لئے جنازہ وہ آدھا کرے جنازہ جو ہے اُس کو آدھا کرنے کے لئے ہم سفاکٹھے بھی ہوتے ہیں اُس کے لئے ہم آتے ہیں محید کے لئے لیکن جنازہ پڑھنے کے بعد جو ہمارے ہاں ایک رائچ عمل ہو چکا ہے وہ عمل کیا ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد ہم سارے کے سارے اجتماعی طور پر ہاتھ بلند کر کے محید کے لئے دعا کرتے ہیں اب سوال یہ تھا اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ جنازے کی حد تک تو ٹھیک ہے پیارے پیغمبر نے کہا ہم جنازہ ادا کریں ہم جنازہ ادا کرتے ہیں کیا جنازہ ادا کرنے کے بعد جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے جیسے ایک آدمی اعلان کرتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے دروشری پڑھ لیں صورت اخلاص پڑھ لیں اور دعا کریں باب آزے بلند پھر باب آزے بلند دعا کی جاتی ہے ہم یہ دیکھیں کہ جو جنازہ ہم نے پڑھا تھا اس میں اور اس دعا میں دونوں میں دلیل کیا ہمیں ملتی ہے ہمارے لئے یہ صحیح راستہ کیا ہے جنازہ تو تیارے پیغمبر سے ثابت ہے وہ پڑھنا چاہیے اب رہی بات یہ جو دعا ہم کرتے ہیں کیا اس دعا کی کوئی حیثیت ہے کوئی دلیل کوئی ثبوت جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہو ذرا اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا چاہیے میرے بھائیوں حقیقت میں یہ جو دعا ہم اجتماعی طور پر کرتے ہیں نئیت کو نئیت کا جنازہ پڑھنے کے بعد اور دفنانے سے پہلے اسی جگہ پر جنازگاہ کے اندر ہی جو ان دعا کرتے ہیں یہ صرف اور صرف چلتا چلایا آ رہا ہے بس سنتے سنائے کام چلتا ہے اس کی دلیل قرآن و سنت سے بالکل بھی کوئی نہیں ہے پیارے پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میت کے لئے دعا کے بارے میں پرنے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ البتہ میت کے دفن کے لئے ہمیں دعا کرنی چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو دفن کرنے کے بعد آپ اس کے لئے اپنے بھائی کے لئے مغفرت اور ثابت قدمی کی دعا کیا کریں ابو دعوت ابو دعوت کے اندر تین ہزار دو سو اکیس نبر حدیث ہے ابو دعوت کے اندر حدیث موجود صحیح حدیث ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کو دفنا دو دفنانے کے بعد دفنانے کے بعد اس کے لئے دو طرح کی دعا ہے ایک مغفرت کی اور دوسری ثابت قدمی باقی رہی بات کہ دفنانے سے پہلے جو ہم جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کرتے ہیں میرے بھائیوں قرآن سنت سے صحیح حدیث سے اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں تو اس لئے جب دلیل نہیں ملتی پھر وہ کام ہم نہیں کریں ہمارے لئے سنت ہو ہی نہیں سکتے لیکن ہم نے یہی کام کیا ہوا بلکہ اب تو اللہ معاف کرے جنازے کے بعد دفنانے کے بعد بھی نہ جانے ازانِ قبر کے اوپر اور پتہ نہیں دفنانے کے بعد آ جاؤ چالیس قدم دور جا کے برحال یہ دوسری باتیں ہیں اسی طرح کے دوسرے معاملات ہیں جن کا قرآن سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے لہٰذا جنازے کے پوراً بات اجتماعی طور پر بابا سے بلند جو ہم دعا کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ جو کرنا چاہیے تھے کام اس پر ہم توجہ نہیں دے جو کرنے والا کام تھا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں جنازے کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تھے جنازے کی دعائیں پڑنی چاہیے تھے جنازے کا احتمام زیادہ کرنا چاہیے تھے جنازے کے اندر دعائیں ہیں پیغمبر سے کافی زیادہ دعائیں جو ہم اس ثابت اس محید کے لیے وہ دعائیں کرنی چاہیے تھیں وہ دعائیں نہیں کی جاتی ان کا احتمام نہیں کیا جاتا جنازہ تو آج کل تو ہمارے ہاں اللہ معاف کریں لوگوں کو نہ جانے کیسے کیسے طریقے بنا رکھیں ہم دیکھیں درہا سوچیں ایک بات درہا سوچتے ہیں ایک آدمی بچارہ فوت ہوتا ہے اس میت کے لیے ہم دور دراز سے لوگ کٹھے ہوتے ہیں رشتہ دار آتے ہیں سیزو کارب آتے ہیں دعا کرنے کے لیے جنازے کے لیے اور جنازہ کتنی بیرگا ہوتا ہے ایک منٹ کے اندر جنازہ جو آپ کو ختم کر دیتے ہیں ڈیڑھ منٹ کے اندر جنازہ ختم کر دیتے ہیں اتنی جلدی جنازہ جنازہ تو اس میت کے لیے دعائیں تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا ان دعاؤں کو ہم نے بلا دیا اس جنازے کے اندر کی دعاؤں کا احتمام ہم نے چھوڑ دیا اور بعد میں جنازہ پڑھنے کے بعد باوازے بلند ہاتھ اٹھا کر دی دعا کریں جی میت کے لیے اور یہ جو دعا ہے جنازہ پڑھنے کے بعد کی فوراں جو باوازے بلند دعا کی جاتی ہے میرے بھائیوں قرآن السلام سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو اس لیے فوراں جنازے کے پوراں بعد کوئی دعا ثابت نہیں ہے ہاں دفنانے کے بعد پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ بودعوت کے اندر اپنے میت کے لیے اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی اور مفرد کی دعا کرنی چاہیے اللہ قلعہ سے دعا ہے اللہ قلعہ ہم سب کو صحیح معلوم ہے قرآن سنت کو پڑھنے کی اس پر عمل کرنے کی تنفیق ناعت فرمائے وآخر دعا ورحمت اللہ اللہ علیہ وسلم والسلام